موسیقی ہر کام اپنے موڈ اور مرضی کے تابع ہے ماذرت کے ساتھ نوکری بھی اسی حساب سے کی اسی لیے شاید کامیاب نہیں ہو سکے لوگوں کو لگ رہا ہے کہ وہ جو ٹیوننگ میری ہوئی تھی اس ٹیوننگ کا اثر ہے کہ میرے مزاج جو ہیں وہ عرش مولا سے زمین پر آ چکے ہیں لوگوں کو لگ رہا ہے کہ میرا سوفٹ ویر جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے یقین جانیے دل نہیں چاہ رہا تھا کسی موضوع پر بات کرنے کا کچھ وجوہات کے سبب بہت کچھ ہوا اس دوران میں سب کچھ دیکھتا رہا سوچتا رہا کہ شاید کوئی بولے گا کوئی نہ بولا تو پھر اب مجھے بولنا پڑ رہا ہے حضرت تبدیلی والے ہینڈسوم عمران خان کے پالنہار ایکس ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید دھر لیے گئے بہت دن تک میں نے انتظار کیا کہ جتنا میں نے کہا ہے جتنا میں نے کیا ہے شاید اس کا عشرِ عشیر بھی کوئی کر پائے خاص طور پر پل کے اس طرف والے وہ سن آف دو سوائلز کہ جن کی زبان جن کا ڈومیسائل وغیرہ سب اپنا اپنا سا ہے شاید وہ کچھ کر پائیں قریب بھی آ پائیں میرے لیکن اللہ کا شکر ہے سمع الحمدللہ کریک پھر ایک ہی ہوتا ہے اور میں وہی کریک ہوں ہر آدمی جو ہے وہ سنی سنائی ادھر ادھر سے لے لوا کر کے اور جو کچھ آئیس پی آئر کی پرسلیز سے نکل رہا تھا اس میں دو چار ادھر ادھر کی سنی سنائی منغاق دے کر کے اور اپنا وی لاغ ختم کر دیتا تھا میں وہ پاکستان کا واحد بندہ تھا جس نے الحمدللہ سمع الحمدللہ بول ٹیلی ویزن پہ باوجود تمام تر آشیرواد کے جنرل باجوا اور جنرل فیض حمید کی زیر نگرانی چلائے جانے والے بہت سارے معاملات کی طرح وہ جو بول کے معاملات بھی چل رہے تھے اس ایک وقت میں میں نے پورے عرصے میں عمران خان کے ادھم مچا کے رکھا ہوا تھا جنرل فیض حمید کو دھر لیا گیا تو اس کے بعد دو بریگیڈیر پکڑے گئے اچھا میں نے بہت نراش ہو کر کے اور میں نے بریگیڈیر کے نام دل پہ ہاتھ رکھ کر کے اور پڑے مجھے اندازہ تھا یا مجھے خدشہ تھا یا مجھے گمان تھا کہ شاید وہ ہمارے والے بریگیڈیر صاحب جو تھے جن سے میرا ایک عقیدت کا اندازہ میں تعلق تھا میں نے کہا شاید وہ ہی دھر لیا گیا ہوں گے کیونکہ وہ بھی بتا چکا ہوں میں آپ کو کہ امرانڈو تھے لیکن نہیں یہ کوئی اور بریگیڈیر صاحب تھے ان دونوں صاحبان کا تعلق چکلالہ سے ہی تھا غزب خدا کا غزب خدا کا میں نے اپنے وی لاغز میں آرفین نامہ کا ٹریک ریکارڈ دیکھ کر کے اور ادارے بھی معلوم کر سکتے ہیں ہماری ویورز کو تو خیر پتا ہی ہے کہ میں کس حد تک جا کر کے بات کرنے کا عادی تھا ٹیوننگ سے پہلے کسی کو اگر لگ رہا ہوگی میں صدر گیا ٹیوننگ سے تو میں واحد آدمی تھا جس نے اپنے اسی آرفین نامہ میں یہ کہا تھا کہ یہ وہ واحد ڈی جی آئی ایس آئی تھا جو ڈی جی آئی ایس آئی رہتے ہوئے جس کے اپنے گھر میں اس کو بدکاری کرتے ہوئے اس کے اپنے ایک گھر والے نے فرد نے ممبر نے فیمیل ممبر نے اس کی جانگ پہ گولی ماری تھی جنرل فیض حمید کے اچھا اب مجھے کیسے پتا میں نے ابھی کیا بتایا کہ میں جن برگیڈے ساپ کے ساتھ تھا تو ظاہر ہے میری معلومات تو وہیں سے آتی تھیں جن ٹیلی کانفرنسز میں میں شریک ہوا کرتا تھا میں اس کا احوال متعدد وی لاغز میں بتا چکا ہوں تو مطلب ادننگی حالت میں اس ایکس ڈی جی آئی ایس آئی کو جو اس وقت سٹنگ ڈی جی آئی ایس آئی تھا ڈنڈا ڈولی کر کے اور ان کی مرم پٹی اور ان کے علاج کے لیے اور باقاعدہ اسپتال لے کے گئے اور میں جب میں نے اس کی گرفتاری کی خبر پڑھی حالانکہ میں نے اس کی جنرل فیض حمید کی جنرل باچوا کی تو میں نے سزا کا سخت ترین سزا کا اور نہ جانے کیا کیا میں نے مطالبات کیے جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ مطالبات تو کری سکتا ہے تو لیکن جس دن میں نے ڈی جی آئی ایکس ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کے گرفتاری کی خبر پڑھی آپ یقین کریں میں نے اللہ کا شکر ہے سمہ الحمدللہ نہ کسی سے ایک پیسہ لیا ہے نہ دیا ہے نہ میں ان سب گورک دھندوں میں کبھی تھا لیکن میں اللہ تعالی سے میں اور ڈرنے لگا ہوں بھائی کہ بھائی یہ تو سب دو اور دو چار کی طرح یہ دنیا میں مل رہا ہے وہ آدمی جو حکومت بناتا تھا اور گراتا تھا وہ آدمی جو حکومت میں کون رہے گا اور کون نہیں رہے گا کون جج رہے گا اور نہیں رہے گا یہ آدمی ساقب ناسور کے ساتھ سپریم کورٹ کے اس چیف جسٹس کے ساتھ جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہوتے ہوئے بھی پاکستان کا سب سے بڑا سیاستدان تھا جس نے لوگوں کو انصاف دینا تو دور اپنے گھر کی چھت پر شاید ایک ڈیم بنانا تھا اور پاکستان میں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا بھائی جس طرف جس کا اٹھتا تھا وہ ہی چل پڑتا تھا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کہ بھائی تو ڈیم بنانے کے لیے آیا ہے یا تو سپریم کورٹ میں انصاف کرنے کے لیے آ کر کے بیٹھا ہے ایک کے بعد ایک چیف جسٹس آتا رہا بلکہ اب بھی تازہ پرین کے اب تو اطلاع باسی ہو گئی ہے ساقب ناسور جو ہے وہ لندن بھاگ گیا ہے اس کو لگتا ہے کہ وہ لندن میں محفوظ رہے گا اب بھائی پاکستان کی تاریخ میں کبھی ڈی جی آئی س آئی پکڑے گئے تھے کبھی ایکس ڈی جی آئی س آئی مطلب صرف ٹیگ بھی اگر لگ گیا نہیں یا اللہ تیرا احسان پاک پرودگار عالم آپ یقین کریں میں دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کرتا ہوں اپی بھی دیتا ہوں میں کتنا خوش ہوں میں آپ کو بتا نہیں سکتا آپ نے ایک تاریخ رقم کر دیئے کوئی اسے تلوے چاٹنا کہے بوٹ چاٹنا کہے کچھ بھی کہے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نے ایک تاریخ رقم کر دیئے اس شخص کو اس فرید کو پاکستان کی بربادی اور زبوحالی کے اس ایک ذمہ دار اور اس کے نیچے والے پتہ نہیں اور کتنے ذمہ داروں پہ جو ہاتھ ڈالا گیا ہے میں آپ کو گلہائے عقیدت پیش کرتا ہوں فرم دو بوٹم آف می ہاتھ اپنے دل کی اتھا گہرائیوں سے اور میں منتظر ہوں کہ اس فہرست میں جلد میڈیا میں کام کرنے والے ان پالتو امرانڈوز کا ذکر بھی آئے ان کا نمبر بھی آئے جو جنرل فیض حمید سے میں اس دن سن رہا تھا صدیق جان بیٹھ کر کے بتا رہا ہے کہ ہمیں فیض بلوایا گیا اور ہمیں بتایا گیا کہ جی یہ پیسے لیے جائیں بتاؤ خدا کی قسم جس کی زندگی صرف پیسے لے دے کر کے اور امران خان کی للو چپو کر کے اور پھر نجانے کیا کیا ادھر ادھر کر کے آگے پیچھے پہنچا کر کے اور یہاں تک وہ پہنچا بیچارا وہ ایک چھوٹا سا ویلوگر جس کو نہ نیوز کا پتا تھا نہ جس کو بولنے کا پتا تھا جو بولتا ہے تو اتنی تیز بولتا ہے کہ کئی مرتبہ تو پروگرام میں میں اس سے پوچھتا تھا بھائی کیا بول رہا ہے کیونکہ ٹیکنیکلی اس ناٹ ایبل ٹو سپیک کر کے بات کرتا ہے ٹیکنیکلی یہ انکومپیٹنٹ آدمی تو ہے یہ انکیپیبل ہے بات کرنے کی اس کو وہ نہیں ہے شمتہ تو خیر ہے لیکن بات یہ ہے کہ جب ریاست کے اس وقت کے چودری فیض حمید اور ان جیسے نجانے اور کتنے باقاعدہ یہ وہ آدمی ہے اللہ معاف کرے میں صدیق جان کے بارے میں حیران رہ گیا پتا چلا کہ جنرل باجوان شیف کرتے صبح اس کو سنتے تھے یہ آرمی چیف تھا ہمارا کین یو بلیو کین یو بلیو اور اس کے بعد ہوا کیا چلو تمہارے ساتھ اس وقت آگے جو کچھ بھی ہوگا آپ کے بارے میں جو لوگ سپیکولیشنز کر رہے ہیں کہ اگلا نمبر آپ کا ہے نمبر آئے یا نہ آئے میں اللہ کے قانون کی تحت آپ سے بات کر رہا ہوں وہ جو اس وقت افغانی نے آپ کو کھڑے ہو کر کے آپ کی اہلیہ محترمہ کے ساتھ ظلیل کر دیا میرے خیالے پتہ نہیں کونسی زمین پر دنیا میں دکھا رہا ہے نا اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھا رہا ہے اچھے بھلے ملک کا ستیہ نہیں امرانڈو ججز امرانڈو میڈیا امرانڈو جرنیل امرانڈو اور پتہ نہیں کون 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 میں نے جیسا کہ بتایا تھا میں کسی ڈی آئی جی کے پاس بیٹا ہوا تھا ایک کام کی سلسلے میں بول کے بعد بول کے بعد ایک کام کی سلسلے میں گیا تھا بریگیڈے ساکھ کے کہنے پر تو اس وقت اطلعہ آئی کہ امران خان کو پہلی مرتبہ اریسٹ کر لیا گیا ہے تو آپ یقین کریں سندھ حکومت میں کام کرنے والا وہ اس وقت بھی ڈی آئی جی اس نے مجھ سے کہا کہ اگر میں لبے لباب بتاتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے یا آگ لگ جائے گی اب تو میں حیران ہو کر کہ اس کی شکل دیکھ رہا تھا میں نے پہلے بھی ایک وی لاغ میں اس کا ذکر کیا ہے اس وقت شاید میرے الفاظ کچھ اور ہوں میں ابھی سے متنبدے کر دیتا ہوں کیونکہ بہت پرانی بات تو میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا سر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں آرفین بھائی پھر وہی والی بات ہے ریڈ لائن اور میں حیران رہ گیا میں نے کہا یا اللہ کس کس درجے اہدے اور مناصب پر کون کون لوگ آ کر کے بیٹھے ہیں یعنی فیض حمید اکیلہ تھوڑی پورے سسٹم میں یہ سب کچھ رپڑ پڑڑ ڈال کر کے کر رہا تھا میں ان ڈکیتیوں کی بات بھی نہیں کر رہا جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی فیض حمید ڈکیتیاں کروا رہا تھا اب سارے ماں میں اڑ گئے پہلے کسی کو خیال نہیں آ رہا تھا پہلے کسی کو خیال نہیں آ رہا تھا کہ بھائی فیض حمید کے بارے میں جو اب باتیں کی جارہی ہیں وہ ابسار عالم نے جو ہے وہ ایک آڈیو لیگ کر دی بچ بچا کر کے وہ آڈیو لیگ کر دی اچھا ابسار عالم کتنے نیکوکار آدمی ہیں اب سارا عالم اتنے نیکوکار آدمی ہے کہ یہ بیسگلی گریجوٹ تھے ان کو چیئرمن پیمرہ بنانے کے لیے نوازنے کے لیے نواز حکومت نے قوانین میں ترمیم کر کے اور تعلیم کی محیات جو ہے وہ مقررہ حد اس کو نیشے کیا کم کیا اس کے بعد ان کے سر پہ پیمرہ کے چیئرمن کا کراؤن رکھا گیا پھر یہ جادر کے ماں پیمرہ کے چیئرمن بنے گئے تھے اور ان کی عالت یہ تھی کہ میں نے اپنے پروگرام آمنے سامنے میں ان کو ایک مرتبہ invite کیا ان کو انہوں نے میرا نام سنتے ہی میرے ادارے کے ایم ڈی کو فون کر کے اور کہا کہ یار یہ مجھے پروگرام میں لے کر کے اور انکاؤنٹر کرنے کا تمنہ نہیں ہے ذرا دیکھو سمالو پھر اس کے بعد مجھے ایم ڈی کا فون آیا اس نے کہا آپ بلکل پیچھے اڑی جائیں ان پر آٹھ ڈالنے ہی ضرورت نہیں ہے سنوگی یہ اتنے نیکوکار آدمی ہے اس دور میں ٹھیک ہے ان کے گرج کی ایک وجہ یہ بھی سمجھ میں آتی ہے ان کو بے روزگار کیا گیا ہے ان کے ساتھ ان کو گولی تک لگی ان کے ساتھ اور بہت سارے معاملات ہوئے ظاہر ہے کہ ان کے سابزادے کے ساتھ بھی بتا رہے تھے کچھ ہوا جب اتنا سب کچھ ہوتا ہے تو تلخی اور زہر کا گھل جانا اور عود کر آنا لہجے میں وہ ہو ہی جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن بھائی آپ کا تو اپنے ایک ایجنڈا تھا سیٹ ایجنڈا آپ تو جنرلسٹ کے خاتے میں آتے ہی نہیں ہیں آپ تو مطلب جید قسم کے پٹواری ہیں میں آسیم منیر صاحب ان سے التماس کرنا چاہوں گا اس ایک سپیشل ویلوگ میں کہ سر آپ کو اللہ رسول کا واسطہ خدا کی قسم آپ کو اپنی اس وردی کا واسطہ آپ کو اپنی اس وردی کی عزت کی قسم آپ کو بچے کچھے ان تمام دنوں کی قسم جتنا آپ کا ٹینیور ابھی رہ گیا ہے یہ جو ڈنڈا آپ نے اٹھایا ہے نا اس کو برکھیے گا مت اس کو برکھیے گا مت اس وطن کے ساتھ بہت نائنصافی ہو چکی اور یہ کرنے والا ہر طبقہ چاہے وہ جج ہو جرنلسٹ ہو جرنیل ہو ویلوگر ہو ڈاکٹر ہو انجینئر ہو مولوی ہو سائنسدان ہو کوئی بھی ہو سر اس کی لپیٹ میں سب کو لیجئے گا آپ کو اللہ اور رسول کا واسطہ ہے حارون الرشید اور یا مقبول جان عمران ریاض خان چاہے میں ہی کیوں نہ ہوں عزت پہ ہر وہ شخص آنا چاہیے جس نے اپنے ذاتی مفاد اور اپنے ایجنڈے کے تحت پاکستان کو اور پاکستان کی حرمت کو اداروں کی تقدیس کو نشانہ بنایا ہے اس میں وہ ویلوگرز بھی آنے چاہیے صدیق جان اور کیا نام ہے اس کا وہ تو ویلوگرز کے نام بھی بھولیا ہے تو اور پتہ نہیں کون کون سے میرے ذہن میں سکھ نہیں آرہا جو عمرانڈو میڈیا میں بھرتی کیے گئے تھے ان تمام لوگوں کو جو پاکستان سے باہر بھاگ چکے ہیں پاکستان سے باہر بیٹھ کر کے شاہین سہبائی محید پیرزادہ جیسے لوگ وہ راجہ آدل راجہ اور وہ دوسرا جو بھگوڑا ہے وہ نقوی تقوی کون ہے وہ اس کو سب کو لپیٹ ملیجیے گا سر آپ کو قسم ہے اگر یہ احتساب ادھورہ آدھا رہ گیا تو ایمان سے نہ مزا آئے گا اور نہ ہی پاکستان کو پہنچنے والے اس نقصان کی کسی بھی صورت میں تلافی ہو سکے گی جو پاکستان کو ان لوگوں نے دیدہ و دانستہ پہنچایا غزب خدا کا عجیب عجیب سی خبریں رعو فسن کے بھارت کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے یہ جو خبریں چل رہی ہیں کہ اس نے کرن تھاپر سے رجوع کیا کرن تھاپر سے گفتگو فرمائی کرن تھاپر کو مطلب کرن تھاپر مطلب آپ کے کان نہیں کھڑے ہوتے انڈیا جو انڈیا کا یار ہے وہ پاکستان کا غدار ہے دو سو فیصد نہیں دو لاک فیصد الطاف حسین نے کیا کیا تھا یہی تو کیا تھا گھون گیا ایڈنڈا یہاں بھی دو ہزار فیصد گھمانا چاہیے دو ہزار فیصد گھمانا چاہیے نو مائی کے وہ وزیرعالہ کے پی کے بن کر کے بیٹھا وہ مزے کر رہا بدماشیاں کر رہا جس کو بات کرنے کی تمیز نہیں اس کو وزیرعالہ کے پی کے لگایا ہوا ہے نو مائی کے مقدمات میں وہ مطلب عدالتیں ان کو طلب بھی فرما رہی ہیں ان کو کوئی پرسانے حال نہیں اب معمول سا ہونے لگا ہے کہ ڈی جی آئیس پی آر پریس کانفرنس فرمائیں ڈی جی آئیس پی آر نے تو پاکستان میں بہت کمی شازو نادر کا بھی پریس کانفرنس کی تھی مگر اب یہ جو دشتگرد بریگیڈ ہے یہ سوشل میڈیا کا سہارا لے کر کے جو پاکستان کی قومی سلامتی کے ساتھ پاکستان کی اداروں کی توقیر کے ساتھ جو کچھ کرتی رہی ان کا سدباب بہت برا ہو رہا ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں بہت برا ہو رہا ہے انٹرنیٹ کے ساتھ جو کچھ ہوا فائر وال فلانا ڈھمکانا میں نے ایک دوست سے جو اسی شعبے سے وابستہ ہے میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا بھائی یہ بھلا کیا ہے کہ میں سمجھ رہا تھا کہ شاید انٹرنیٹ کی رفتار سست کر کے اور یہ جو ایجنڈا ہے اس کی راہ میں روڑے اٹکانا اس نے کہا نہیں یہ بیسکلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جہاں جس آئی پی کے ساتھ یہ شرنگیزی ہو رہی ہوتی ہے وہ آئی پی بھی ٹریس ہو جاتی ہے فیر ایناف اب آپ کو خیال آ رہا ہے کہ چالیس عرب روپے خطیر رقم لگ گئی اب آپ کو خیال آ رہا ہے جس وقت آپ شرنگیزی کر رہے جس وقت خیال نہیں آیا تھا آپ نے اس وقت چوربازاری کا اور مفاد پرستی کا ایک راستہ کھولا اور آپ کو لگ رہا تھا کہ یہ سارا سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہے گا کوئی خدا کا خوف کرو یار مطلب سوشل میڈیا کا سہارا لے کر کے وہ بدکار آدمی کیا نامیں محید پیرزادہ سابڑ شاپڑ وہ شاہین سہبائی وہ گنجہ زانی کیا نامیں اس کا وجہات خان یہ پاکستان کو پاکستان کی اداروں کو متعون کرتے رہے اور ہم بیٹھ کر کے ٹھیک ہے اس میں کوئی دورہ ہی نہیں کہ پاکستان کی ٹریڈ کے ساتھ پاکستان کی اکانومی کے ساتھ بہت ظلم اور زیادتی ہوئی ہے لیکن جب صفائی ہوتی ہے گہوں کے ساتھ گھن کا پسنا لازمی ہے ٹھیک ہے ہم کڑوے دل کے ساتھ اس ایک نقصان کو اگر یہ فاردہ ٹائم بینگ ہے اور ہونا چاہیے تو ہم اس کو سہلیں گے لیکن اس قسم کی موڈرن دہشتگردی جس کو سوشل میڈیا دہشتگردی یا ڈیجیٹل دہشتگردی کا نام بھی دیا تھا ڈی جی آئی سپی آر نے وہ ٹھیک دیا تھا اس کا قلعہ کمہ ہونا انتہائی ضروری ہے انتہائی ضروری ہے خبریں پڑھ کر کے عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ جو جنرل فیض حمید خبریں بتایا کرتا تھا بحیثیت ڈی جی آئی ڈی جی سی پتہ نہیں کیا کیا وہ بشرا بی بی کو بشرا بی بی اس کو اپنا اعلان زمج کر کے کہ جو نہ اپنے ملکے نہ اپنے وطن کے ہیں جن کو کبھی بنگال کا درد ہوتا ہے جن کو کبھی بلوچستان کا درد ہوتا ہے لیکن کراچی میں اگر کسی جنرلسٹ کے اوپر حملہ ہوتا ہے اگر کسی جنرلسٹ کو اٹھا کے لیے جایا جاتا ہے تو ان کی زبان بلکل خاموش ہوتی ہے پنجابی ہونا یا کشمیری ہونا ان کے لیے پاکستان کی نشانی ہے وہ موصوف جو ہے وہ بلکل خاموش رہے ہیں اس پورے عرصے میں لیکن پھر اچانک انہوں نے ان کو یاد آگیا کہ نہیں مجھے اس موضوع پر بات کرنی ہے تو انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ بھی جو ہیں وہ رگڑے میں آئیں گے جنرل باجوہ آئے ہیں یا ساقب نصار آئے یا اور کوئی آئے جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اور بہت سارے لوگ مستحق ہیں اس ایک بات کہ کہ ان کو بھی ان کے بالوں سے ان کے داریوں سے ان کی عمر اور ان کو زندہ میں جو ہے وہ جھوک دیا جائے میں حیران ہوں خدا کے قسم کہ یہ کون سے لوگ ہیں کہ جو عمران خان اور اللہ آپ کو نیکی دے عمران خان والوں کی اس وقت بھی مدد کرتے پائے جاتے ہیں اور اوپر سے ہینڈسوم وہ کہہ رہے ہیں مجھے کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں فیض امید کے پکڑے جانے پہ پھر خود ہی بیان دیا کیونکہ یوٹرن لینا تو عبادت ہے پھر خود ہی بیان دیا موصوف نے کہ فیض امید پاکستان کا اساسہ تھا فیض امید ہمارا اساسہ تھا آپ کا اساسہ تو بالکل تھا آپ کی حکومت چلا رہا تھا آپ کی اسمبلی کی اجلاس تک منیج کیا کرتا تھا وزیراعظم ہاؤس میں جو کام آپ کیا کرتے تھے چوتھی منزل پہ وہ ساری چیزیں سب منیج کیا کر رہتا میں سمجھ رہا ہوں عمران خان اور نئی ملحق مرہوم نے بدکاری کا اڈا فیتہ کاٹتے تھے خان سا اور بات پھر آگے بڑھتی تھی پتہ نہیں کہاں کہاں تک جاتی تھی یہ سب باتیں مجھے یہاں بیٹھ کر کہ کیسے پتا میں پچاس دفعہ یہ باتیں بتا چکا ہوں اور پچاسیوں دفعہ مزید بتا سکتا ہوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی یہ سب میں ان راویانے روایت کو کوٹ کر رہا ہوں کہ جن کے ساتھ میں کبھی کنیکٹڈ تھا اور جو کبھی سسٹم کا حصہ تھے جو کبھی موورز انشیکرز تھے جن کو آج عمرانڈو جن کو میں پہلے عمرانڈو کہتا تھا جن کو آج جو ان کا قلعہ کامہ جو ہے وہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے جن پر شاید بہت پہلے ہاتھ ڈالا جانا شایئی تھا لیکن بہرحال دے رہا ہے درستہ ہے فیض حمید کو اٹھایا بہت اچھا کیا بہت ہی زیادہ اچھا کیا اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ اب احتساب ہوتا ہوا دیکھنا بھی چاہیے اب ہماری امید اب ہماری تمنا اور بھی زیادہ جوان ہو گئی ہے کہ سر پلیز اب کائنڈلی تھوڑا سا اور لوگوں کی طرف میڈیا والوں کی طرف بھی آئیے میڈیا میں بھی جو عمرانڈوز بیٹھے ہوئے ہیں میڈیا میں بھی جو لوگ جن کی ٹکے کی اوقات نہیں تھی اور جن کو تجزیہ کار بنا کر کے اور بٹھا دیا گیا ہے مختلف ٹیلیویزن چینلز پہ جن کو باقاعدہ جو ہے وہ عمران خان کے وہ جو یوتھیا بریگیڈ تھی اس میں ان کو بھرتی کیا گیا تھا بہت سارے ایسے نام ہیں آپ انشاءاللہ کسی سے بھی پوچھیں گے تو آپ کو بتا دے گا باقی اگر مجھ سے ہی پوچھنا ہے تو میں آزر ہوں میرا ٹیلی فون نمبر وغیرہ میرے سارے معاملات سب کو پتائیں مجھے صرف فون کر کے بھی اگر کوئی پوچھ لے گا یا مجھے بتا دے گا تو میں خود انشاءاللہ کلا چل کر کے آوں گا سب کے نام جو ہے وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے میں حاضر ہوں چوبیس گھنٹے اسے ایک ڈیوٹی کے لیے اللہ کرے پروردگار عالم کہ یہ جو عمرانڈو فقے اور مسلک کی ایسی تیسی ہونے کا سلسلہ اب شروع ہوا ہے اللہ کرے کہ یہ معاملہ پجانی تک پہنچے اور پروردگار یہ نوبت پاکستان کے لیے جو ہے وہ یہ معاملہ پاکستان کے لیے کسی اچھے انجام کی طرف لیڈ کرے بہت نقصان ہو چکا بہت معاملات خراب ہو چکے پاکستان کے ساتھ ہر طبقے میں چھپیوی کالی بھیڑوں نے جو کچھ ظلم اور زیادتی کیا ہے وہ میڈیا میں ہوں وہ جڑیشری میں ہوں وہ کیا فورسز میں ہوں وہ اور کسی جگہ ہوں اب ان کا خلاقمہ ہونا چاہیے دیر آئے درست آئے ایک مرتبہ پھر سلام عقیدت ہے سر I love you